نمسکار پیارے کسان بھائیوں اور پسو پالک بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اچانک سے اگر ہماری بکری بیات پر آ جائے تو ہم کس طریقے سے اس کی ڈیلیوری کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو ساتھ ہی ہوں اچانک سے اگر بکری بچہ دینے لگ جائے تو آپ کو سمپلی سب سے پہلے تو اس کو اچھی جگہ دیکھ کر اس کو مطلب سلا دینا ہے جمین پر اچھی طریقے سے اس کو بٹھا دینا ہے اور بعد میں ساتھ ہوں کیا کرنا ہے آپ کو ایک ہاتھ اس کے پیٹ کے نیچے رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے کو دیکھنا ہے کہ بچے کے دونوں پاؤں آگے ہیں یا نہیں ہیں یا اس کا سر آگے ہیں یا نہیں ہے اگر بچہ اُلٹا ہو تو اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے آپ اس ویڈیو میں ان بابو جی کو دیکھیں تو ساتھ ہوں اگر بچے کا سر اگر سیدھا آ رہا ہے تو اس کو آپ پیچھے کی طرف سے اس طریقے سے دبا کر دیرے دیرے سے نکال سکتے ہیں ساتھ ہوں جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں آپ ابھی اس میں بچے کا ایک پیر ہی آگے ہیں تو دوستوں یہ دوسرے پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن دوسرا پیر اس کے آس پاس ہی ہے لیکن مل نہیں رہا ہے تو ابھی ساتھ ہوں دیرے دیرے سے بابو جی کوسیز کر رہے ہیں اور ساتھ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مطلب مو باہر آ گیا اور دوسرے پیر کو نکالنے کے لیے دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہوں ساتھ دوسرا پیر سیدھا تھا اس لیے بچہ نکل گیا اور ساتھ ہوں بچے کو نکالتے ہی اس کو اپنی ماں کے سامنے رکھ دینا ہے جس سے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کا ہیج کر لے اچھی طریقے سے بعد میں اس کو نکالنے کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے اس کو ساپ کر لینا ہے اس کے ہاتھ پیر مو اس کے مو میں آپ کو پھونک مارنی ہے کان میں پھونک مارنی ہے جس سے کہ اس کے جو بھی پردے ہیں وہ اچھی طریقے سے ساپ ہو جائے تو ساتھیوں ابھی تک بھی اس بکری کے پیٹ میں ایک اور بچہ ہے تو بابو جی اس کو بھی ڈھونٹ رہے ہیں وہ ابھی ساتھیوں جیسے کہ دیکھ پا رہے ہیں بچہ پاس میں آ گیا ہے اور ابھی بابو جی اس کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں تو ساتھیوں اسی پرکار آپ کو پیٹ کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے اور اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ اس کے دونوں پیر یا مو اچھی طریقے سے آگے ہیں یا نہیں ہیں تو ساتھیوں اس کے دونوں پیر آپ دیکھ پا رہے ہیں آگے تھے تو یہ آسانی سے نکل گیا ابھی اس کو اچھی طریقے سے آپ کو ساپ کر لینا ہے جیسا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ مو کو سبی کو ساپ کر کے اس کو اپنی بکری کے پاس رکھ دینا ہے جس سے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو چاٹ چاٹ کر ساپ کر دیں اور بعد میں ساتھیوں اس میں آپ کو آگے آگے اور بابو جی جیسا کر رہے ہیں آپ کو اسی پرکار سے اگر اچانک اپنی بکری ڈیلیوری پر آ جائے تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں تو ساتھیوں پسو چکسک اگر نہیں ملے ارجینڈ تو آپ اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھ کے آپ بیات کر سکتے ہیں بکری کی اور ساتھیوں بعد میں آپ کو اچھی طریقے سے بکرے کے مطلب ابھی آپ فوک مار رہے ہیں تو اس طریقے سے فوک وار کے اس بکری کے بعد میں ان تھن کی کھیل کو کھول دینا جس سے کی دودھ اچھی طریقے سے آسانی سے نکل جائے بہت دینوں سے بند تھے تو دودھ آسانی سے نکل جائے اور بچے اچھ اس طریقے سے دودھ کو پی سکے تو ساتھیوں یہ کام آپ کو بعد میں کر لینا ہے اور ساتھیوں بعد میں آپ کو بکری کو اچھا کھانا دانا پینا جو دلیا ایسے آپ کو اس کو کھلانا ہے ایک دو دن تک اچھی طریقے سے اور بعد میں بھی اس کو خوراک چالو رکھنی ہے تو دوستوں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ دوستوں ایسی ویڈیو ہم آپ کو روز ڈیلی دیتے رہیں گے